کراچی والوں کی ہوئی شنوائی وزیراعظم کی ہدایت پر شروع صفائی انڈی ایم میں کی زیر نگرانی کلین کراچی مہم کا آغاز ایف ڈبلی او نے گجر نالا سمیت زلہ وستی میں پانچ مقامات پر صفائی شروع کر دی سو سے زائے ڈمپرز اور ہیوی مشینوری کا استعمال کچھرا اٹھا کر لینڈ فل سائٹ منتقل کیا جانے لگا پھر فاق نے کراچی کی صفائی کا بیڑا اٹھایا وزیراعظم کو بھی عید کے تیسرے دن خیال آیا مراد علی شاہ کا مختلف مقامات پر آٹھانے اور نالوں کی صفائی کا کام کا جائزہ کہتے ہیں اپنی کوتاہیاں ماننے کو تیار ہیں مگر کام بھی کر رہے ہیں ادھر کراچی میں جمعہ اور ہفتے کو پھر مستدھار بارشوں کا امکان شہریوں نے نکاسی آپ کے انتظامات مکمل نہ ہونے پر پھر خدشہ ظاہر کر دیا کشمیریوں سے اظہار یکچہتی کے لیے وفاق وزراء کے کنٹرول لائن پر آمد شاہ محمود قریشی پرویز خٹک موئید یوسف کو بھارتی پر گریفنگ وزیر خارجہ کا کہنا ہے بھارت کے پانچ آگست کے اقدام کو تمام کشمیری مسترد کر چکے شاہ محمود قریشی کی وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر سے بھی ملاقات پانچ آگست کو یوم استحصال کشمیر منانے پر تبادلہ خیال اسلام آباد ہائی کوٹ کا کلبھوشن کے معاملے پر لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ آباد منٹو حامد خان اور مخدوم علی عدالتی معاون مقرر عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا حکومت نے آرڈیننس جاری کر کے عالمی عدالت کے خدشات کو دور کیا آرڈیننس کے ذریعے سزا کے عدالتی جائزے کی راہموار کی گئی بھارت اور کلبھوشن کو موقع دیتے ہیں ان جنوں میں جو مارکٹ میں جو تھوڑی سی جو ایک ڈسٹورشن سی آئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت سندھ اپنے حصے کی جو گندم ہے وہ ریلیز نہیں کر رہا جس کی وجہ سے پرائیسز وہاں پہ سندھ میں بھی سب سے زیادہ ہیں وفاقی حکومت نے گندم بہران کی ذمہ دار سندھ حکومت کو قرار دے دیا شبلی فراز کہتے ہیں سندھ حکومت خود زخیرہ اندوزی میں مولوث ہے مسلوئی قلت پیدا کرنے کے لیے کوشہ ہے فخر امام نے کہا چند افراد سٹور کر لیتے ہیں گندم ہی ہوتی ہے ادھر وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت گندم اور آٹے کی دستیابی سے متعلق اجلاس بھی ہوا اے پی سی سے قابل اپوزشن کے رابطے جاری بلاول بھٹو کا شہباز شریف کو ٹیلی فون عید الازہ کی مبارک بات دی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی دونوں رہنماؤں کا حکومتی ناکامیوں پر اظہار تشویش بلاول بھٹو کہتے ہیں رمران خان کلبوشن پر مہربانی کر رہے ہیں عاصف زرداری پر فرد جرم آئد کرانے کے لیے نیب کی ٹیم متحرک ویڈیو لنک کے انتظامات مکمل کرنے زرداری کے کراچی والے گھر پہنچ گئی ادھر تھٹھا وارٹر سپلائے ریفرنس میں فرد جرم مؤخر کرنے کے لیے سابق صدر کی ایک اور درخواست احتساب عدالت نے نیب سے کل تک جواب طلب کر لیا شہواز شریف فیملی نے آمدن کی نسبت سات عرب سے زائد کے احساسے بنائے ملازمین سے مل کر آمدن کے جالی ذرائع بنائے اور منظم طریقے سے منی لانڈرنگ کی شریف فیملی کے چیف فیننشل آفیسر محمد عثمان سے نیب کی تحقیقات ریپورٹ نائٹی ٹو نیوز کو موصول عدالت نے محمد عثمان کا چادہ روزاری ریمانٹے کیا چہدری شجاعت کی زیر صدارت قاف لیگ کے ارکان قومی اسمبلی کا لاہور بھی اجلاس چہدری پرویز الہی تاریخ بشیر چیما مونس الہی سالک حسین اور حسین الہی نے پارٹی قیادت کو تجاویز دی چہدری شجاعت کا پارٹی کی ارکان پنجاب اسمبلی کا پیجلاس بلانے کا فیصلہ جو ریاستی نمائندے جانوروں کا خیال نہیں رکھ سکتے وہ انسانوں کا کیا خیال رکھیں گے جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کیا انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے اسلام آباد ہائی کوٹ کا چڑیا گھر کے جانوروں کی پر اظہار برہمی زرطاج گل اور امین اسلم کے خلاف نے عدالت کی کارروائی کا فیصلہ وفاقی حکومت سے ذمہ داروں کے نام طلب کر لیے بڑی عید کا تیسرا دن قربانی اور گوشت کی تقسیم کے بعد مزیدار کھانے، گھر گھر تکہ، کباب، کڑاہی گوشت، بریانی اور دیگر پکوانوں کی تیاری دوستہ باب اور عزیزو اکارب کی خاطر مدارات شام میں فوڈ پوائنٹس پر بھی رونکیں جولائے میں مہنگائی کی شرعہ نو آشاریہ تین فیصد تک پہنچ گئی ادارہ شماریات کے مطابق جون کے مقابلے میں جولائے کے دوران مہنگائی میں دو آشاریہ پانچ سپر فیصد اضافہ ہوا جولائے میں ٹماتر ایک سو اناسی فیصد پیٹرل ستائیس فیصد مہنگا سبزیاں تئیس آشاریہ آٹھ انڈے دس آشاریہ آٹھ مسالے سات آشاریہ پانچ فیصد مہنگے گندم کی قیمت سات آشاریہ چار اور گوشت کی تین آشاریہ نو فیصد بڑھ گئی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی سینے پر سبز ہلالی پرچم سجایا گیارہ موٹر سائیکلوں کے اوپر سے جامپ لگایا باصلاحیت نوجوان کے حیران کن جمپ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل نائنٹی ٹو نیوز نے نوجوان کو دھونڈ نکالا تھٹھا کا عاصف کراچی میں مقیم ہے قومی ٹیم کا مشن انگلستان کل ہوگا سولہ رکنی سکارڈ کا اعلان چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ مسپاول حق کہتے ہیں کھلاڑیوں کی تیاری مکمل ہے سیریز میں اچھا کھیلیں گے اولڈ ریفرڈ کی پچ خوشک گین ٹن بھی ہو رہا ہے اوڈھر انگلینڈ کے آل راونڈر کرس ووکس کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم ٹیسٹ کے لیے حریف ہے ہمارے لیے ایک ایسا سیچویشن اس نے کریٹ کر دی ہے جسے کہ نہ صرف سن کے عوام کو نقصان ہو رہا ہے مہنگا آٹا خرید رہے ہیں وہ اور وہ اس گندوں کو ریلیز نہیں کر رہے جو کہ ان کو ریلیز کرنی چاہیے کیونکہ بنیادی طور پر آئیڈیل تو یہ ہوگا کہ صوبوں میں کم فرق ہو کہ سمگلنگ یا اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر گندوں کی ترسیل کو روکا جائے کہ ہر صوبہ اپنی جو اس کی جو ایک سٹینڈڈ ریکوارمنٹ ہوتا ہے وہ پوری ہو سکے تو اس سلسلے میں فخر امام صاحب جو کہ فوڈ سیکیورٹی مینسٹری کو ہنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو تفصیلیں بتائیں گے کہ جو ایشو ہے وہ کیا ہے جی مینسٹر صاحب آپ کا جناب بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب کا میرے ساتھ سیکیورٹی بھی باتھنی جی عمر صاحب آپ سے آج کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ جیسے ابھی شبلی صاحب نے فرمایا کہ ہمارا جو خوراک ہے اس کا جو مین کمپوننٹ ہوتا ہے وہ گندم کا آٹا اور پاکستان دنیا میں آٹھ فیم نمبر پہ ہے گندم کی جو ہم پیداوار پروڈکشن ہے ہماری اس سال پچیس آشاریہ پانچ ملین ٹن تھی جس میں سے انیس آشاریہ چار ملین ٹن پنجاب کی تھی تقریباً چار ملین ٹن سندھ کی کے پی کی ایک آشاریہ دو پانچ ملین ٹن اور بلوچستان کی ایک ملین ٹن جو کہ پبلک سیکٹر آپ سے آج کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ جیسے بھی شبلی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے جو خوراک ہے اس کا جو مین کمپوننٹ ہوتا ہے وہ گندم کا آٹا اور پاکستان دنیا میں آٹھ فیم نمبر پہ ہے گندم کی جو ہم پیداوار پروڈکشن ہے ہماری اس سال پچیس آشاریہ پانچ ملین ٹن تھی جس میں سے انیس آشاریہ چار ملین ٹن پنجاب کی تھی تقریباً چار ملین ٹن سندھ کی کی پی کی ایک آشاریہ دو پانچ ملین ٹن اور بلوچستان کی ایک ملین ٹن جو کہ پبلک سیکٹر نے اس طفح خریداری کی پروکیومنٹ کی وہ تقریباً چھ آشاریہ چھ ملین ٹن یعنی کہ چھا سٹھ لاک ٹن پنجاب نے چاریس لاک ٹن کی سندھ نے بارہ آشاریہ پانچ لاک ٹن کی اور بارہ لاک ٹن پاسکو نے کی ایک لاک ٹن بلوچستان نے کی موسیقی